ویلکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل رنگ بدل زندگی کی اپیسوڈ سیونٹین ٹو لاسٹ اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار ماریا کی شادی ہو جاتی ہے عبداللہ کے ساتھ کیونکہ وہ حقیقت جان چکا ہوتا ہے امائمہ کی اور اس کے مزاج سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے اسی ورہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے جبکہ ادھر سیف کو شدید غصہ ہوتا ہے کہ اس نے آخرکار ماریا نے میری محبت کو ٹھکرا کر عبداللہ کو اپنا لیا ہے یہ بلکل بھی اس نے اچھا نہیں کیا وہ دوبارہ سے اسے ملنے کی بات کرنے کی برپور کوشش کرتا ہے لیکن ماریا وہ اسے بار بار سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اب میں تمہاری زندگی سے جا چکی ہوں بہتر یہ ہے کہ تم بھی اپنے مستقبل کے حوالے سے سوچو اور اب ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں لیکن سیف اس کے لیے یہ سب کچھ سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے چلا جا رہا ہوتا ہے خیر ادھر امائمہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ عبداللہ کی زندگی سے ماریا کو نکال کر ہی چین آئے گا اسے اور اسی ورہ سے وہ بھرپور طریقے سے سازشے اور کوششے اور چالے مختلف مختلف طرح کی چلتی رہتی ہے تاکہ وہ عبداللہ کی نظروں میں ماریا کو گرا سکے اور ان کا رشتہ کمزور کر سکے اور ادھر ماریا وہ بہت زیادہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی ہوتی ہے اور فی الحال کے لیے کوئی بھی جواب نہیں دیتی لیکن اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں ہر مشکل میں ہر پریشانی میں عبداللہ اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ اچھی بات ہوتی ہے خیر ادھر عبداللہ اور سیف کے درمیان ک سافی زیادہ جھگڑا بھی ہو جائے گا وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مہمہ کسی نہ کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے عبداللہ کو نفرت بھی ہو جائے گی ماریا سے لیکن وہ مکمل طور پر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے گی وہ اس طرح سے کہ وہ اچانک سے ہی واہر جائے گی شدید غم غصے کے ساتھ اس کے بعد اسے حدثہ پیش ہو جائے گا اور مہمہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو ج جائے گی اور پھر ادھر سیف وہ ماریا سے یہی کہے گا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ہی وجہ سے تمہاری زندگی میں اس قدر مشکلات اور تکلیفیں آئی تھی لیکن میں بھی کیا کرتا میں تو اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتا تھا جس کے بعد ادھر سیف ماریا سے معافی بھی مانگتا ہے تو پھر اسی دوران ادھر سیف کی امی وہ اپنے بیٹے کے رشتہ کے تلاش کے حوالے سے اب ششے شروع کر دیتی ہے اور وہ اپنے بیٹے سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں آخر کب تک تمہیں اس طرح سے دکھی دیکھوں گی میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم ہستے رہو اپنی زندگی میں خوش رہو اور اپنے گھر میں آباد رہو اسی لیے تمہیں شادی کرنی ہوگی اس کے بعد پھر وہ اپنے بیٹے کی شادی بھی کر دے گی سو فرنڈز امیمہ کو اس کے کیے کی سزا ملے گی اور اسے ایک اچھا سبق مل جاتا ہے جبکہ ادھر ماریا اب اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش رہتی ہے اسی طرح سے اس ڈرامے کے اختتام کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی if you like the video then please subscribe to our channel and also press the bell icon so that you never miss any updates take care